السلام علیکم سٹوڈنٹ سر ساکیب ہیر جو کہ معاشرے کے دوہرے رویوں کو چاہ کرتا ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرے میں لوگوں نے دوہرے دوہرے رویے اپنائے رکھے ہیں ان دوہرے رویوں کا پردہ اس افثانے میں اٹھایا گیا ہے یہ ایک نوجوان کی کہانی ہے جو کہ مال روڈ یعنی کہ لہور کی سرکوں پر مطر گشت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے سردیوں کی ایک شام کو اور اس کا انٹ کیا ہوتا ہے آئیں ذرا تھوڑلی تفصیل سے اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں پہلے میں آپ کو تھوڑلی آج انشاءاللہ اس کا جو کہہتے ہیں ترجمہ وہ بتاؤں گا اس کے بعد انشاءاللہ جو امپورٹنٹ کوئسٹن ہے وہ ہم کریں گے سو لیٹس سٹارٹ جنوری کے ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان جائیویٹس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا اور چیرنگ کراس کا رخ کر کے پٹری پر چلنے لگا یعنی کہ ریل کی جو پٹری تھی اس پر چلنے لگا نوجوان اپنے اپنی ظاہریہ سے حادثہ فیشنیبل ملوم ہوتا تھا لمبی لمبی کلمیں چمکتے ہوئے بال باریک باریک موچھیں گویا کے سرمے کی سلائی سے بنی ہو بدامی رنگ کا گرم اوورکوٹ پہنے ہوئے جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ایک ہاتھ کھلا پھول اٹکا ہوا سر پر سبز فلیٹ ہیٹ ایک خاص انداز سے ٹیری رکھی ہوئی سفید رنگ کا گلو بند گلے کے گرد لپٹا ہوا ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں دوسرے میں بیعت کی ایک چھوٹی چھڑی بیعت بھئی لکری کا نام ہے ایک چھوٹی چھڑی پکڑے ہوئے جسے کبھی کبھی مزے میں آکے گھومانے لگتا تھا یہ ہفتے کی شام تھی بھرپور جارے کا زمانہ تھا سرد ہوا تیز دھار کی طرح جسم پر آکے لگتی تھی مگر اس نوجوان پر کچھ اثر ملوم ہی نہیں ہوتا تھا اور لوگ ہوت کو گرم کرنے کے لیے تیز گرم ادھار رہے تھے مگر اسے اس کی ضرورت نہ تھی اس کی چال ڈھال سے ایسا بھانکپن ٹپکتا تھا کہ تانگے والے دور ہی سے دیکھ کر سر پر گھوڑا دھراتے ہوئے اس کی طرف لپکتے مگر وہ چھڑی کے چھاڑے سے نو کا سائن دے دیتا کہ مجھے تمہارے ساتھ جانا نہیں ہے جیسے جیسے وہ مال کے زیادہ باڑھونک حصے کی طرف پہنچا جاتا تھا اس کی شوخی بھی بڑھتی جا رہی تھی وہ مو سے سیٹی بجا کے رکس کی ایک انگریزی دھونگ نکالنے لگا ایک دفعہ جب آس پاس کوئی نہیں تھا تو کچھ ایسا اس کو جوش آیا کہ اس نے دور کر جھوٹ موٹ بال دینے کی کوشش کی جیسے کہا خوائبانی کرکٹ میں کرتے ہیں ویسے گویا کہ کوئی کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو اب راستے میں وہ سرک آئی جو لارنس گارڈن کی طرف جاتی تھی مگر اس وقت شام کے دھوند وہ چھا چکی تھی سخت کہہر میں اس باگ پر کچھ ایسی اداسی برس رہی تھی کہ اس نے ادھر کا رخی نہ کیا اب اس نے اپنا رومان نکالا جسے جیب میں رکھنے کی بجائے اس نے کوٹ کی بائیں آس تین میں رکھ دیا اور ہلکے ہلکے چہرے پر پھیڑا تاکہ کچھ گرد جم گئی ہو تو اتر جائے یعنی کہ جیسے ظاہریت میں یہ بڑا ساف ستھرا نظر آ رہا تھا پاس بچے کچھ کھیل رہے تھے تلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا بچے کچھ دیر تک اس کی پڑھواہ کیے بغیر کھیل میں مصروف رہے مگر جب وہ بڑا بڑ تکے ہی چلے گیا تو وہ رفتہ رفتہ شرمانے لگے اور پھر اچانک گین سنبھال کر ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے گھاس کے اس ٹکرے ہی سے چلے گئے وہ نوجوان ان کو دیکھتا رہا نوجوان کی نظر سیمٹ کی ایک خالی بینچ پر پڑی اور وہ اس پر آ کر بیٹھ گیا شام کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ سردی اور بھی پڑھتی جا رہی تھی اس کی یہ شدت ناخشگوار نہ تھی بلکہ لذت پرستی کے ترگیب دیتی تھی شہر کے عیش پسند طبقے کا تو کہنا ہی کیا کہ وہ تو اس سردی میں زیادہ ہی کھل کھلتا ہے تنہائی میں بسر کرنے والے بھی اس سردی سے ورگلائے جاتے ہیں اور وہ اپنے اپنے کونوں دھوروں سے نکل کر محفلوں اور مجموع میں جانے کی سوچنے لگتے ہیں تاکہ جسموں کا جو کرب ہے وہ حاصل ہو یعنی کہ خوشنمائی حاصل ہو مال روڈ پر موٹروں تانگوں اور بائسکلوں کا رشت تھا پٹری پر چلنے والوں کی بھی کسرت تھی روشنیوں سے جی بہلا رہے تھے کچھ لوگ نوجوان سیمٹ کی بینچ پر بیٹھا اپنے سامنے سے اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے مرد عورت کو گور سے دیکھ رہا تھا اس کی نظر ان کے چہروں سے کہیں زیادہ ان کے لباس پر پڑتی تھی ان میں ہر وضا ہر کماجین کے ہر قسم کے لوگ تھے بڑے بڑے تاجر افسر اور ہر لوگوں زیادہ تر لوگوں نے ہر قسم کے آورکورٹ پہن رکھے تھے نوجوان کا اپنا جو آورکورٹ تھا تو حاصل پرانا مگر اس کا کپڑا ہوگ بڑیا تھا پھر وہ سلا ہوا بھی کسی ماہر درزی کا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ کپڑا اگر حراب کیوں نہ ہو یعنی کپڑا سستا کیوں نہ ہو لیکن اگر شاندار درزی کا سلا ہوا ہونا تو اس میں بھی جان ڈال دیتا ہے تو وہ ہی وہ کہہ رہا ہے کہتا ہے یہ کسی ماہر درزی کا سلا ہوا تھا اس کو دیکھنے سے ملوم ہوتا تھا کہ اس کی بہت دیکھ بال کی جاتی ہے کالر بھی ہوب جمع ہوا تھا باہوں کی قریزیں بڑی نمائیں سلوٹ کہیں نام کہیں نام کی چیز ہی نہیں تھی بٹن بڑے پڑے چمکتے ہوئے نوجوان اس میں بہت مگن معلوم ہوتا تھا ایک لڑکا پان بیوی سگرٹ کا سندوقچہ گلے میں ڈالے سامنے گزرا تو نوجوان نے آواز دی پان والے دس کا چینج ہے آگی سے کہتا ہے تو نہیں لا دوں گا کیا لیں گے آپ کہتا جیوہ کوئی چوڑ چکا ہوں جو بھاگ جاؤں گا ہیر اس نے کہا کہ مجھے گوڈ فلیک کا ایک سگرٹ دے دوں اور چلے جاؤ لڑکے کے جانے کے بعد مزے مزے سے سگرٹ کے کش لگانے لگا وہ ویسے ہی بہت خوش نظر آتا تھا سگرٹ کے دھوئے نے اس پر سرور کی کیفیت تاری کر دی ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی بلی سردی میں کامتے ہوئے بینچ کے نیچے اس کے قدموں میں آ کر میوں میوں کرنے لگی اس نے پچکارا تو اچھل کر بینچ پر آ جاری اس نے پیارسس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور کہا پور لیٹل سول ٹھیک ہے یعنی کہ گریب چھوٹی روح ٹھیک ہے نازک روح اس کے بعد وہ بینچ سے اٹھ کر آ ہوا اور سرک کو پار کر کے اس طرف چلا گیا جدر سینما کی رنگ برنگی روشنی آجل مراد ہی تھی یعنی کہ وہ خود کو خوش کرنے کے لیے کہیں ادھر اور کہیں ادھر مٹر گشت گئے رہا تھا سینما کے برامدے میں بھیڑنا تھی صرف چند لوگ تھے جو آنے والی فلموں کی تصویروں کا جائزہ لے رہے تھے یہ تصویریں چھوٹے بڑے کئی بورڈوں پر چسپا تھی اس میں کہانی کے چیدہ چیدہ مناظر دکھائی دیتے تھے تین نوجوان انگلو انڈین لڑکیاں ان تصویروں کو زوک و شوک سے دیکھ رہے ہی تھیں لڑکیاں آپس میں ہنسی مزاق کی باتیں بھی کرتی جاتی تھیں اور فلم پر رائزنی بھی تھوڑی دیر بعد وہ لڑکیاں ہنسی ہوئی باہر نکل گئی نوجوان نے اس کا کچھ اثر قبول نہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بھی سینما کی امارہ سے باہر نکل آیا اب شام کے ساتھ بچ چکے تھے اور وہ مال کی پٹری پر پھر پہلے کی طرح مٹرگشت کرتا ہوا چلا جا رہا تھا ایک ریسٹورنمنٹ اورکسٹرا بج رہا تھا یہ بریٹش میوزیکو تاجی سٹوڈنٹس اندر سے کہیں زیادہ باہر لوگوں کا حجوم تھا اس میں زیادہ تر موٹروں کے ٹرائیور کوچوان پھل بیجنے والے جو اپنا مال بیج کے حالی ٹوکرے لیے کھڑے تھے کچھ مزدوری پیشہ لوگ کچھ گداغر یہ اندر آنے والوں سے زیادہ کہیں گانے کے رسیہ ملوم ہوتے تھے شوکین کیونکہ وہ شور نہیں مچا رہے تھے بلکہ سن رہے تھے حالانکہ دھن اور ساز اجنبی تھے نوجوان پل بھڑ کے لیے رکا اور پھر آگے بھڑ گیا تھوڑی دور چل کے اسے انگریزی موسیقی کی بڑی سی دکان نظر آئی اور وہ بلا تکلف اندر چلا گیا ہر طرف شیشے کی علماریوں میں طرح طرح کے انگریزی ساز رکھے تھے ایک لمبی میز پر مغربی موسیقی کی دو بڑکی کتابیں رکھی تھی یہ نئے چلنطر گانے تھے ٹھیک ہے اور سازوں کی طرف پھر وہ متوجہ ہو گیا ایک ہسپانوی گٹار یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹ وہ تجی گٹار اس کی بات کر رہا ہے کہتا ہے ایک ہسپانوی گٹار پر جو ایک کھونٹی سے ٹنگی ہوئی تھی اس نے اس پر نظل لگائی ڈالی اس کے ساتھ قیمت کا جو ٹکٹ لٹک رہا تھا جسے ٹیک کہتے ہیں لیبل کہتے ہیں اسے پڑا اس سے ذرا ہٹ کر ایک بڑا جرمن پیانو رکھا ہوا تھا اس کا کور اٹھا کر انگلیوں سے بعض پردوں کو ٹٹولا اور پھر کور بند کر دیا اب دکان سے وہ باہر نکلا اور پھر چلنا شروع کر دیا راستے میں ایک چھوٹا سا بک بک سٹال پڑا نوجوان یہاں بھی رکا کئی تازہ رزال پر رسالوں کے ورگ الٹے رسالہ جہاں سے اٹھا تھا بڑی احتیاسے وہیں رکھتے تھا اور آگے بڑا تو کلینوں کی ایک بڑی دکان نے اس کی توجہ کو جذب کیا مالک دکان نے جو ایک لمبا سا چوگہ پہنے اور سر پر کلا رکھے تھا گرم جوشی سے اس نے اس کی آو بھگت کی ذرا یہ ایرانی کلین دیکھنا چاہتا ہوں اتاریے نہیں دیکھ لوں گا بس کیا قیمت ہے اس کی اس نے آگے سے جواب دیا چودہ سو تیس روپی ہے پھر دکان در نے کہا پسند کر لیجے گا پھر رائد جتنی بھی کرنی ہوگی ہم کر لیں گے یہ شوک سے دیکھی ہے یہ آپ کی ہی تو دکان ہے جیسے دکاندار کسٹمر کے لیے وہ ڈیل کرتے ہیں دو تین منٹ کے بعد اس دکان سے نکل آیا اور اس کے آورکورٹ کے کاج میں جو شربتی رنگ کے گلاب کا جو آدھ کھلا پھول اٹکا ہوا تھا وہ اس وقت کاج سے کچھ زیادہ باہر نکل آیا تھا جب وہ اس کو ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک حفیف اور پر اثرار سی مسکراہت نمودار ہوئی اور اس نے پھر اپنی مٹرگشت شروع کر دی اب وہ ہائی کورٹ کی امارتوں کے سامنے گزر رہا تھا اتنا کچھ گھوم لینے کے بعد اس کی طبیعت کی چونچالی میں کچھ فرق ہی نہ آیا نہ اس کو تھکاوٹ محسوس ہوئی نہ اکتاہت محسوس ہوئی پھر اسی اسنا میں ایک نوجوان جورہ جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا اس کے پاس سے گزر کر آگے نکل آیا لڑکا دراس کامت تھا سیاہ پتلون زپ والی چمرے کی جیکٹ پہنے تھا لڑکی سفید شلوار سبز رنگ کے کوٹ میں تھی اور بھاری بھر کم سی تھی اس کے بالوں سے ایک لمبا سسیاہ چٹا گندہ ہوا تھا جو اس کی کمر سے نیچے تھا نوجوان کے لیے جو اب ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا یہ نظرہ ہاسا جانم نظر آتا تھا وہ جوڑے کو دیکھ کر وہ جوڑا کچھ دیر تک تو ہموش چلتا رہا اس کے بعد لڑکے نے کچھ کہا جس کے جواب میں لڑکی اچانک چہک کر بڑی سنو میرا کہنا مانو لڑکے نے نصیحت کے انداز میں کہا ڈاکٹر میرا دوست ہے کسی کو کانو کان حبر نہ ہوگی نہیں نہیں میں کہتا ہوں تمہیں ذرا تکلیف نہ ہوگی لڑکی نے کچھ جواب دیا یعنی کہ وہ گفتگو کرتے جا رہے تھے نوجوان نے شام سے اب تک اپنی مطرگشت کے دوران میں جتنی انسانی شکلیں دیکھی ان میں سے کسی نے بھی اس کی توجہ کو اپنی طرف راگب نہیں کیا تھا اور ان میں کوئی جازبیت بھی پائی چوڑاہے کے پاس پہنچ گئے لڑکا لڑکی پل بھر کو رکھے اور پھر سرک پار کر کے میکلوڈ روڈ پر چل پڑے نوجوان مال روڈ پر ہی ٹھہرا رہا شاید وہ سمجھتا تھا کہ فیل فور ان کے پیچھے گیا تو ممکن ہے انہیں شک نہ ہو جائے کہ وہ ان کا پیچھا کر رہا ہے اس لئے اسے کچھ لمحے رک جانا چاہیے جب وہ لوگ یعنی کہ وہ جوڑا کئی سو گز آگے نکل گئے تو اس نے لبک کر ان کا پیچھا کرنا چاہا مگر ابھی اس نے آدھی ہی سرک پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بھڑی ہوئی ابھی یہ اینٹوں سے بھڑی ہوئی ایک لاری پیچھے سے بھگولے کی طرح تیزی سے آئی اور اس بیچارے کو رونتی ہوئی میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئی لاری کے ڈرائیور نے نوجوان کی چیخ سن کر پل بھڑ کے لئے گاری کی رفتار کم کی وہ سمجھ گیا کہ کوئی لاری کی لپیٹ میں آ ہی گیا اور وہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاری جو اس کے پاس ٹرالی تھی بھاگا دو تین راہ گیر جو اس حاصل کو دیکھ رہے تھے شور مچانے لگے نمبر دیکھو نمبر دیکھو بھائی سلاری کا اتنے میں کئی اور لوگ جمع ہو گئے ٹرائفک کا ایک انسپیکٹر جو موٹر سائیکل پر جا رہا تھا رک گیا نوجوان کی دونوں ٹانگیں بلکل کچلی گئی تھی بہت سا خون نکل جکا تھا اور وہ سکھ سکھ رہا تھا فورن ایک کار کو روگا گیا اور اس سے جیسے سرجن مسٹر خان اور دو نوجوان نرسیں مس شہناز اور مس گل ڈیوٹی پر تھیں جس وقت اسے سٹریچر پر ڈال کر آپریشن روم میں لے جا رہا تھا تو ان نرسوں کی نظر اس پر پڑی اس کا بادامی رنگ کا آور کوٹ ابھی تک اس کے جسم پر تھا سفید ہیٹ جو اٹھا کر اس کے سینے پر رکھ دی تا کہ کوئی اڑانا لے گئے شہناز وہ نرس نے گل سے کہا کسی بھلے گھر کا معلوم ہوتا ہے بیچارہ یعنی کسی اچھے کھاتے پیتے گھر کا محسوس ہوتا ہے گل دبی آواز میں بولی خوب بن دھڑ کے نکلا تھا بیچارہ ہفتے کی شام منا گئے ڈرائیور پکڑا گیا گیا یا نہیں اس نے جواب دی یا نہیں کتنے افسوس کی بات ہے آپریشن روم میں اسسسٹن سرجن اور نرس چہروں پر جراہی کی نکاب چڑھائے اس کی دیکھ بال میں مصروف تھے اس سے سنگ مرمر کی میز پر لٹا دیا گیا اس نے سر میں جو تیز خوشبو تیل ڈاڑ رکھا تھا اس کی کچھ محق ابھی تک باقی تھی پٹیاں ابھی تک جمی ہوئی تھی حاصل اس کی دونوں ٹانگیں تو ٹوٹ چکی تھی مگر سر کی مانگ نہیں بگرنے پائی تھی اب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے سب سے پہلے سفید سلک گلو بند اس کے گلے سے اتارا گیا اچانک نرس شہناز اور نرس گل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اس سے زیادہ وقر بھی کیا سکتی تھی چہرے جو دلی کیفیات کا آئینہ ہوتے ہیں جڑاہی کے نکاب تلے چھپے ہوئے تھے نوجوان کے گلو بند کے نیچے نکٹائی اور کالر کیا سرے سے کمیز ہی نہیں تھی پاور کوٹ اتارا گیا تو نیچے سے ایک بوسیدہ انیس ویٹر نکلا جس میں بڑے بڑے سراح تھی ان سراح وں سے سویٹر سے بھی زیادہ بوسیدہ اور امیلہ کچھ ایک بنیان نظر آ رہا تھا نوجوان سلک کے گلو بند کو کچھ اس ڈھپ سے گلے پر لپیٹ رکھتا تھا کہ اس کا سارا سینہ چھپا رہتا تھا اندر سے پتہ ہی نہیں تھا چلتا کہ کمیز یا شٹ پینی ہوئی ہے کہ نہیں اس کے جسم پر میل کی تہیں بھی ہوگ چڑی ہوئی تھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کم سے کم پچھلے دو مہینوں سے نہایا ہی نہیں البتہ گردن ہوگ صاف تھی اس پر ہلکا ہلکا پورڈر لگا ہوا تھا سویٹر اور بنیان کے بعد پتلون کی باری آئی اور شہناز اور گل کی نظریں پھر بیک وقت اٹھیں پتلون کو پیٹی کی بجائے ایک پرانی دھجی سے جو شاید کبھی نکٹائی ہوگی خوب اس کے ساتھ باندھ گیا تھا بٹن اور بکسوے گائب تھے دونوں گھٹونوں پر سے کپڑا بھی گھس چکا ہوا تھا اور کئی جگہ پر سراخ تھے لیکن یہ اور گھٹ کے نیچے رہتے تھے اس لئے لوگوں کی نظر اس پر پڑتی نہیں تھی اب بوٹ اور جرابوں کی باری آئی تو ایک مرتبہ پھر مس شہناز اور مس گل کی آنکھیں چار ہوئیں بوٹ تو پرانے ہونے کے باوجود خوب چمک رہے تھے مگر ایک پاؤں کی جراب دوسرے پاؤں کی جراب سے بلکل مطری تھی پھر دونوں جراب پھٹی ہوئی بھی تھی اس قدر کے ان میں سے نوجوان کی میلی میلی ایریا نظر آ رہی تھی بلا شبہ اس وقت وہ بچارہ دم چور چکا ہوا تھا اس کے آور کوٹ کی مختلی جیبوں میں سے جو چیزیں برامت ہوئیں وہ کچھ یہ تھی آخری فرست اور اینڈ ایک چھوٹی سیاہ کنگی ایک رومال ساڑھے چھے آنے بوجا ہوا سگرٹ ایک چھوٹی سی رائری جس میں نام اور پتے لکھے تھے کچھ مہانہ فرست اور کچھ اشتہار جو مطر گش کے دوران میں اشتہار بانڈنے والوں نے اس کے ہاتھ میں تھما دی اور اس نے انہیں آور کور کی جیب میں ڈال دیا تھا افسوس کہ اس کی بیعت کی چھڑی جو خاصے کے دوران میں کہیں کھو گئی تھی استفرست میں شامل نہیں تھی تو کہنے والی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو دوہرے چہرے پناہے ہوتے ہیں اس معاشرے میں پوری کہانی کو بہو بھی سنا تو اب ہم اپنے 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 سوڈنٹس بڑھتے ہیں question number one what was the color of overcoat of young man نوجوان کے overcoat کا رنگ کیا تھا he was wearing a brown coat اس میں بھئی برون بادامی رنگ کا کوٹ پہنے ہوئے تھا what was his appearance اس کی ظاہریت کیا تھی he was a well grown بڑا خوبصورت نوجوان تھا اس کے بال سلکی تھے چمکتے ہوئے he had thin mustache پتلی اس کی موج تھی he had flat hat اس نے flat hat پہنا ہوا تھا silk scarf اس کے گردن کے گرد تھا round his neck اس کے گردن کے گرد تھا silk scarf اور ایک چمکتے ہوئی بیعت کی چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی why did people come out of the mall کہتا mall road پر لوگ کیوں آئے تھے they came who آئے they came out on the mall to use themselves enjoy کرنے کے لئے whatever people wearing لوگ کیا پہنے ہوئے تھے جو mall road پڑھائیں most of people were wearing کہتا زیادہ لوگ پہنے ہوئے تھے overcoat اور گرم کپڑے why was caught cat shivering بھئی کام پناہ تاہی shivering کا مطور تاہ کام پناہ بلدی کیوں کام پرہ ہی تھی it was cold out باہر بڑی سدری تھی اس لئے بلدی shivering رہی تھی کام پناہ سی دی question number six why did driver of truck کہتا کہ truck کا driver ہے کیوں speed جہنے پکر کر بھاگیا کیوں speed سے بھاگیا after the accident حاصل کے بعد driver ran away driver بھاگیا in the darkness اندھیرے میں to avoid بچنے کے لیے گرف تاری سے بچنے کے لیے اندھیرے میں driver بھاگیا who took young man after accident to hospital بھئی نوجوان کو کون لے گیا تھا اور سبتال خاصے کے بعد traffic inspector took him to the hospital what was playing in one of the restaurant جو restaurant میں گھوم رہا تھا ان میں سے ایک میں کیا بج رہا تھا orchestra ریسٹرا منٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے